بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ دا بک تیف کہانی کی شروعات میں بادلوں کے اوپر سے ایک آواز آتی ہے اور یہ آواز ہوتی ہے ڈیتھ کی یعنی کی موت کی وہ آواز ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی عمر نہیں ہے ہر کسی کو اس دنیا سے ایک دن جانا ہے اسی لئے جب تمہارا وقت آئے تو تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی کوئی بھی مدد نہیں ہونے والی اس کے بعد ڈیتھ کی آواز ہمیں جرمنی کی ایک ٹرین میں لے جاتی ہے یہ وقت ہوتا ہے سن 1938 کا جب ورڈ وار ٹو چل رہا ہے ٹرین میں ہمیں لیزل نام کی ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی کی ناک سے خون نکل رہا ہے دراصل اس کے بھائی کی مرتی ہو چکی ہے اسی لئے اس کے بھائی کو راستے میں دفنانا پڑتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی کے کورٹ سے کتاب گرتی ہے جسے لیزل اٹھا لیتی ہے وہ کسی کو نہیں بتاتی لیزل کی موم اس کے بعد لیزل کو فوسٹر پیرنٹنگ کے لیے ایک دوسری فیملی کے پاس بھیج دیتی ہے یہ ایک کپل ہوتا ہے جن کا نام ہوتا ہے ہینس اور روزا روزا کا بہیوئر تھوڑا سا روڈ ہوتا ہے لیکن ہینس کا بہیوئر بہت اچھا ہوتا ہے وہ لیزل کا دھیان رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو کھویا ہے ساتھ ہی اب وہ اپنی موم سے بھی الگ ہو چکی ہے لیزل کو بتایا جاتا ہے کہ اسے ان دونوں کو موم اور ڈیٹ کہنا ہے اگلی صبح جب یہ پوری فیملی بریکفاس کر رہی ہوتی ہے تب ان کے دروازے پر ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام روڈی ہوتا ہے دراصل وہ لیزل کو اپنے ساتھ سکول لے جانے کے لیے آئے یہ دونوں کی دونوں سکول جاتے ہیں سکول میں ٹیچر کو پتا چلتا ہے کہ لیزل کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اسی لئے لنس ٹائم میں ایک لڑکا لیزل کا مزاق اڑاتا ہے لیزل اس بات کو برداشت نہیں کر پاتی اور اسے بہت بری طرح سے مارتی ہے روڈی کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے سکول کے بعد جب یہ دونوں گھر جا رہے ہوتے ہیں تو روڈی لیزل سے کہتا ہے کہ آؤ ریس لگاتے ہیں اگر میں جیت گیا تو میں تمہیں کس کروں گا اور اگر تم جیت گئے تو تمہیں مجھے کس نہیں کرنا ہوگا اس کے بعد یہ دونوں ریس لگاتے ہیں جس میں لیزل جیت جاتی ہے اب رات کو دکھائے جاتا ہے کہ لیزل جب سو رہی ہوتی ہے تو اس کے پتا اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اس کے پاس اس کتاب کو دیکھتے ہیں جو اسے اس وقت ملی تھی جب اس کے بھائی کو دفنائے جا رہا تھا ہینس اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتاب کس کی ہے لیزل بتاتی ہے کہ یہ مجھے گریبیارڈ میں ملی تھی ہینس اس سے پوچھتے ہیں تمہیں پتا ہے کس کتاب میں کیا لکھا ہے وہ کہتی کہ نہیں ہینس کہتے کہ آؤ ہم دونوں اسے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہینس لیزل کو اس کتاب کو پڑھ کر سناتے ہیں دیرے دیرے وقت بیٹنے کے ساتھ لیزل اپنے سکول میں اس نئی جگہ میں اور اپنے نئے پریوار میں ایرجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک رات کو ہینس اسے نیچے بیسمنٹ میں لے جاتے ہیں جہاں انہوں نے دیوار پر کچھ ورڈس لکھی ہوتے ہیں تاکہ لیزل کو پڑھنا اور لکھنا آئے اس کے بعد وہ لیزل کو ایک چوک بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر تم کچھ بھی لکھ سکتی ہو اس کے بعد لیزل اسی بیسمنٹ میں اپنا زیادہ وقت بیدانہ شروع کر دیتی ہے اسے لکھنا پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اور جلدی وہ لکھنا پڑھنا دونوں ہی سیکھ جاتی ہے وہ اپنے اصلی معام کے لیے ایک لیٹر بھی لکھتی ہے اور جب اس کے ڈیڈ ہینس اس سے پوچھتی ہیں کہ تم لیٹر پوسٹ کیسے کروگی وہ کہتی ہے کہ آپ اسے اس عورت کو دے دینا جو مجھے آپ کے پاس لے کر آئی تھی ایک رات کو لیزل اور روڈی کو ہٹلر کی ایک مومنٹ میں شامل ہونا پڑتا ہے جہاں پر یہ سبھی کتابوں کو چلا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہ لڑکا جس سے لیزل کے سکول میں لڑائی ہوئی تھی وہ لیزل اور روڈی کے پاس آتا ہے وہ لیزل سے کہتا ہے کہ تمہارے اصلی ماباپ کمیونس تھے یعنی کہ وہ ہٹلر کے خلاف تھے اور مجھے تم بھی ایک کمیونس لگتی ہو تمہیں اپنے کتاب یہاں پر جلانی ہوگی مجبوری میں لیزل اور روڈی کو بھی کتاب جلانی پڑتی ہے لیزل کو اس اب دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اسے کتابوں سے بہت پیار ہے جب ساری کتابیں جل جاتی ہیں اور سبھی لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو لیزل اس وقت تک وہیں پر رہتی ہے وہ جلیوی کتابوں کے دھیر کے پاس آتی ہے جہاں پر اب بھی کچھ کتابیں ہوتی ہیں جو پوری طرح سے جلی نہیں ہوتی انہیں کتابوں میں سے ایک کتاب لیزل اٹھا لیتی ہے شہر کے میر کی پتنیوں سے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے لیکن وہ لیزل سے کچھ بھی نہیں کہتی لیزل کی پتا بھی اب یہاں پر آ جاتے ہیں اور لیزل کو اپنے ساتھ گھر لے جانے لگتے ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ لیزل کے پاس ایک کتاب ہے وہ لیزل سے پوچھتے ہیں تمہیں اس کتاب کو لیتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں لیزل کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا وہ لیزل کو ڈاٹنے کی بجائے کہتے ہیں کہ ہم دونوں اسے گھر پر بیسمنٹ میں پڑیں گے لیزل اپنے پتا ہینس کے گلے لگ جاتی ہے ہینس اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے لیزل کہتی کہ مجھے پتا ہے کہ میری موم کمیونسٹ ہے اور اب شاید وہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گی اگر ہٹلر انہیں مجھ سے دور لے گئے ہیں تو مجھے ہٹلر سے نفرت ہے ہینس کہتے ہیں کبھی کسی کے سامنے ایسا مت کہنا اور اس کے بعد وہ لیزل کو اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں اسی رات کو ان کے گھر پر ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام میکس ہے میکس ایک جیوس ہے ہٹلر جیوس لوگوں کو مار رہا ہے اسی لئے میکس کو بنا چاہیے ہینس اسے بنا دے دیتا ہے کیونکہ ورڈ وار ون میں میکس کے پتا نے ہینس کی جان بچائی تھی حالکہ ہینس کی پتنی روزہ نہیں چاہتی کہ میکس ان کے گھر پر رہے کیونکہ ایسا کرنے سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے وہ کہتی کہ ہمیں اسے ہٹلر کے آدمیوں کے یعنی کی نازیس کے ہاتھ سوپ دینا چاہیے پر ہینس اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے میکس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اسی لئے وہ کھانا کھانے کے بعد سوچ جاتا ہے لیزل دیکھتی ہے کہ اس کے پاس ایک کتاب ہے وہ اس کتاب کو پڑھنے کے لئے اس سے اس کے ہاتھ سے لے لیتی ہے پر تب ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ لیزل سے کہتا ہے کہ اس کتاب میں ہٹلر کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے تمہیں اس کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے لیزل اسے کتاب واپس کر دیتی ہے اگلی صبح لیزل کی مام روزہ لیزل سے کہتی ہے کہ میر کے گھر ان کے لانڈری کے کپڑے دے آؤ اور جب لیزل لانڈری کے کپڑے لے کر میر کے گھر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر وہی لیڈی ہے جس نے اسے کتاب اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا میر کی وائف لیزل کو پہچان لیتی ہے اور وہ اسے اپنے گھر کی لائبریری میں لے جاتی ہے جہاں پر بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں وہ لیزل سے کہتی ہے کہ تم کبھی بھی یہاں پر آ کر کسی بھی کتاب کو پڑھ سکتی ہو لیزل کو اس سے بہت خوشی ہوتی ہے اس کے بعد اکثر لیزل میر کے گھر پر کتابیں پڑھنے جانے لگتی ہے پر ایک دن میر اسے کتاب پڑھتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جس سے میر کو بہت گصہ آتا ہے وہ لیزل کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے ساتھی وہ لیزل کی گھر کو جو لانڈری کا کام دیا کرتا تھا وہ بھی بند کر دیتا ہے جس سے لیزل کی مام روزہ کو بہت دکھ ہوتا ہے وہ کہتے کہ اس گھر میں اب چار لوگ کھانے والے ہیں اسی لئے ہمیں صرف دو وقت ہی کھانا ہوگا دراصل ان کے پاس پیسوں کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے ساتھی یہاں پر لیزل کی مام کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ لیزل کی وجہ سے میر نے انہیں کام دینے سے منع کیا ہے وہیں اب لیزل اور میکس کی دھیری دھیری دوستی بڑھ جاتی ہے میکس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اسی لئے لیزل اکثر اسے کتابیں پڑھ کر سناتی ہے اور ساتھی بہار کی دنیا کے بارے میں بھی بتاتی ہے دراصل میکس گھر سے بہار نہیں جا سکتا کیونکہ اگر وہ گھر سے بہار گیا تو اسے ہٹلر کی نازی سے نہ پخڑ لے گی رسمس کی رات کو دکھایا جاتا ہے کہ لیزل اور میکس بیسمنٹ میں برف جمع کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ہینس آ جاتا ہے ہینس بھی ان دونوں کو جوائن کر لیتا ہے اور جب یہ برف سے کھیل رہے ہوتے ہیں تو لیزل کی موم نیچے آ جاتی ہے روزا کہتی کہ یہ سب کیا چل رہا ہے ہینس اس پر برف ایکتا ہے اور اس کے بعد لیزل کی موم روزا بھی ان تینوں کو جوائن کر لیتی ہے یہ چاروں کے چاروں بہت مستی کرتے ہیں اس کے بعد یہ بیٹھ کر گانا بھی گاتے ہیں لیزل کہتی ہے کہ یہ میرا آج تک کا سب سے بہترین کرسمس ہے لیزل کے موم ڈیڈ اوپر چلے جاتے ہیں میکس لیزل کو ایک کتاب اپہار کے طور پر دیتا ہے پر جب لیزل اس کتاب کو کھولتی ہے تو اس کے پننے پوری طرح سے کورے ہوتے ہیں لیزل کہتی ہے اس پر تو کچھ بھی نہیں لکھا میکس اسے کہتا ہے کہ اس پر تم اپنی کہانی لکھنا وقت بیٹھنے کے ساتھ میکس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے لیزل کے پاس جتنی بھی کتابیں تھی وہ ساری کی ساری میکس کو پڑھ کر سنا چکی ہے اسے اب نئی کتابیں چاہیے اسی لیے وہ چپکے سے میر کے گھر جاتی ہے اور اس کی لائبریری سے کتابیں چورانا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ میکس کو پڑھ کر سنا سکے ایک دن جب وہ لائبریری سے کتاب چورا کر واپس آ رہی ہوتی ہے تب ہی روڈی اسے دیکھ لیتا ہے وہ لیزل سے کہتا ہے کہ تمہارے اندر بہت ہمت ہے جو تم میر کے گھر پر چوری کر رہی ہو لیزل کہتی کہ میں چوری نہیں کر رہی میں صرف یہاں سے کتابیں ادھار لے رہی ہوں جو پڑھنے کے بعد میں واپس رکھ دیتی ہوں روڈی کہتا ہے تم عجیب ہو یہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور تمہیں کتابوں کی پڑی ہے حالکہ تم میری اچھی دوست ہو لیکن پھر بھی تم اس سے بہت کچھ چھپاتی ہو اس کے بعد روڈی لیزل کو اس کی وہ ڈائری دکھاتا ہے جو اسے میکس نے لکھنے کے لی دی تھی دراصل لیزل نے اس میں میکس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے روڈی لیزل سے میکس کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ اسے میکس کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی کیونکہ اگر ہٹلر کی سینہ کو پتا چل گیا کہ انہوں نے کسی جیوس کو چھپا رکھا ہے تو ان سب کو مار دیا جائے گا اور جب روڈی اس سے کہتا ہے کہ تم مجھ پر وشواس کر سکتی ہو اگر تم نے کسی جیوس کو اپنے گھر پر چھپا رکھا ہے تو تمہیں ایک بار سپٹ کرنا ہوگا اگر نہیں تو دو بار وہ ایک بار سپٹ کرتی ہے جس سے روڈی سمجھ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر پر کسی کو چھپا رکھا ہے روڈی کہتا ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اس کی یہ آخری شب دو لڑکا سن لیتا ہے جس سے لیزل کی سکول کے پہلے دن لڑائی ہوئی تھی وہ روڈی سے کہتا ہے تم کیا کسی کو کچھ نہیں بتاؤگے روڈی جب اسے کوئی جواب نہیں دیتا تو وہ اس کے ہاتھ سے کتاب چھیننے کی کوشش کرتا ہے روڈی اس کتاب کو بریج سے نیچے پانی میں فیک دیتا ہے جس کے بعد وہ لڑکا روڈی کو بہت بری طرح سے مارتا ہے اور لیزل سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم کچھ چھپا رہے ہو میں اس کی ریپورٹ کروں گا اس لڑکے کے جانے کے بعد روڈی برف سے بھی تھنڈے پانی کے اندر کود کر ڈائری کو باہر نکال لیتا ہے یہ دونوں اپنے گھر کی طرف چل دیتے ہیں پر اب لیزل کو روڈی پر پورا وشواس ہو چکا ہے کہ وہ اس کے اس سیکرٹ کو کسی کو کبھی نہیں بتائے گا جانے سے پہلے روڈی کہتا ہے کہ گوڈ نائٹ بک تھیف اس کے بعد وہ اپنے گھر آ جاتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہاں پر جرمن سینک بھی آ جاتے ہیں جن میں سے ایک ان کے گھر کے بیسمنٹ کی تلاشی لینے کے لیے آتا ہے دراصل سبی بیسمنٹ کی تلاشی لی جا رہی ہوتی ہے پر جب جرمن سینک بیسمنٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے کوئی بھی نہیں ملتا کیونکہ ہینس نے میکس کو پہلے کہیں دوسری جگہ چھپا دیا تھا وقت بیٹنے کے ساتھ میکس پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے جس سے لیزل کو بہت خوشی ہوتی ہے وہ لیزل سے کہتا ہے کہ جب میں بھیوش تھا تو میں تمہاری ساری کہانیاں سنا کرتا تھا جو تم مجھے بک پڑھ کر سنائے کرتی تھی اب ایک دن لیزل کی پتا ہینس دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک شاپ کیپر کو جسے وہ بہت وقت سے جانتے ہیں اسے جرمن سینک اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک جیوس ہے ہینس انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم پوری زندگی انہیں کے ساتھ رہیں ہم انہیں جانتے ہیں یہ ایک اچھے انسان ہے جرمن سینک ہینس کا نام لکھ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے ہینس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اب وہ جرمن سینک ایک بار پھر سے ان کی گھر کی تلاشی لینے کے لئے آ سکتے ہیں میکس کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو لیزل کو کہتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا نہیں تو میری وجہ سے تمہارا پورا پریوار خطرے میں آ سکتا ہے میکس وہاں سے چلا جاتا ہے جس سے لیزل کو بہت دکھ ہوتا ہے اگلے دن لیزل کے پتا کے لئے ٹیلی گرام آتا ہے کہ انہیں جل سے جل آمی کو جوائن کرنا ہوگا حالانکہ ان کی عمر کے لوگوں کو آمی میں بھرتی نہیں کیا جاتا لیکن انہوں نے ایک جیوس کو بچانے کی کوشش کی تھی اسی لئے سزا کے طور پر انہیں یدھ میں جانا ہوگا لیزل کے پتا اگلے دن ٹرین سے یہاں سے نکل جاتے ہیں اور لیزل اکیلی سٹیشن پر رہ جاتی ہے دراصل وہ اپنی پتا سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اس کے بعد لیزل روڈی سے ملتی ہے روڈی کے پتا بھی جنگ میں ہے روڈی کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے پتا زندہ ہے بھی یا نہیں یہ دونوں ایک جھیل کے کنارے جاتے ہیں روڈی کہتا ہے کہ میں ہٹلر سے نفرت کرتا ہوں لیزل کہتی ہے میٹو اور اس کے بعد یہ جھیل کے کنارے زور زور سے چلاتے ہیں کہ ہم ہٹلر سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ہٹلر کی وجہ سے ان کے اپنے جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ سب ان سے دور ہو گئے تھے رات کو جس جگہ رہتے وہاں پر بمباری ہونا شروع ہو جاتی ہے سب کی سب بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور جب سبی کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے تو لیزل سب کو ایک کہانی سناتی ہے جس سے سب کا مند ڈر سے کس دیر کے لیے ڈائیوٹ ہو جاتا ہے وہیں لیزل کی پتا ہینز جس ٹرک میں ہوتے ہیں اس پر ایک بم گرتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں اور اب انہیں گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ انجرڈ ہونے کی وجہ سے وہ جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے لیزل اپنے پتا ہینز کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے پر وہ میکس کو اب بھی بہت یاد کرتی ہے ایک دن جب وہ جیوس لوگوں کو دیکھتی ہے جنہیں یہاں سے دوسری جگہ لے جائے جارہا ہوتا ہے تو وہ ان میں میکس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے پر ہٹلر کی نازی سینہ کا آفیسر اسے دھکا دے کر گرا دیتا ہے لیزل کی مام روزہ لیزل کو گھر واپس لے آتی ہے رات کو جب یہ سب سو رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے گھر پر ایک بام گرتا ہے اور صبح جب لیزل کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے مام ڈیڈ اور سبھی قریبی لوگ مارے جا چکے ہیں وہ روڈی کو بھی دیکھتی ہے جو اپنی زندگی کے آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے روڈی کہتا ہے کہ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی نہیں کی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ اپنا دم توڑ دیتا ہے روڈی کی موت سے لیزل پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے وہ روڈی کو کس کرتی ہے کیونکہ روڈی ہمیشہ اسے کہتا تھا کہ میں تمہیں کس کرنا چاہتا ہوں ہٹلر کی وجہ سے لیزل نے اپنا سب کچھ کھو دیا دو سال بیچ جاتے ہیں اور وقت آتا ہے سن 1945 کا ہٹلر اب مارا جا چکا ہے اور یو ایس کی آمی جرمنی کے اندر انٹر کر چکی ہے یعنی کی ورلڈ وار ٹو ختم ہو چکا ہے لیزل اب روڈی کے پتا جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کی ٹیلر شاپ پر کام کرتی ہے اور ایک دن اس کے دروازے پر ایک لڑکا آتا ہے اور یہ اور کوئی نہیں بلکہ میکس ہوتا ہے اسے دیکھ کر لیزل بہت خوش ہوتی ہے اور میکس کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اس کے بعد ایک بار پھر سے ہمیں ڈیتھ کی یعنی کی موت کی آواز سنائی دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے بہت سارے ویلنز کے ساتھ کام کیا ہے میں نے بہت ہی وارڈ سیچویشنز دیکھی ہیں لیکن دنیا میں چاہے کوئی بھی کتنا بھی شکتی شالی کیوں نہ ہو ایک دن اسے اس دنیا سے جانائی ہوتا ہے اور جب میں لیزل کو لینے کے لیے گیا تو وہ نبی سال کی ہو چکی تھی مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ اس نے اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے جی وہ ایک بہت بڑی رائٹر بنی اس کی کہانیوں نے کئی لوگوں کی آتما کو چھوا میکس اور لیزل ہمیشہ دوست بن کر رہے لیزل کی شادی ہوئی اس کے تین بچے ہوئے اس کے گرینڈ چیلڈرنز بھی ہیں اس نے ایک بہت ہی شاندار زندگی جی پر میں بکتیف کو یعنی کی لیزل کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ وہ ان سبھی آتماوں میں سے ایک آتما ہے جنہوں نے مجھے آشری چکیت کیا ہے اسی کے ساتھ فلم دا بکتیف جو اسی نام کی نوول پر آدھاریت ہے جسے لکھا تھا مارکس زیوسک نے یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2013 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.5 اس فلم کا بجٹ تھا 19 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 77 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی